موسیقی 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 ملکہ جو نے بیڑا گھر کو جانا تھا اب یہ بات ہے عمران خان جو نے عمران خان ابھی آگیا ابھی تین مہینے ایک سال ابھی گزرے اس کو برے بات دیکھ جا ابھی تین مہینے نہیں ہوا کہ عمران خان کے زندہ بات پاکستان نون لیک زندہ بات نون لیک زندہ بات ہاں جی جناب کیا نام ہے آپ کا سر ساملیکم کیا لیں آپ کے ون فورٹی ٹو پہ چلا گیا جی ڈالر تو کوئی بات نہیں چلا گیا تو پرداشت کاری رہے اب آپ تو کر لیں گے سونا آپ پر پہنا ہے ہیلمٹ بھی خریدا ہوا ہے امیر آدمی ہے غریب بندہ جو بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا کرتا ہے وہ کیا کرے گا لیکن جب نظام بہتر ہو جائے گا تب سب انسان کو کھلے گا کہ کھومت نہیں بچے گی پھر تین سو میں ڈالر چلا کے آپ کیا کریں گے بچے گی کھومت کیوں نہیں بچے گی ڈالر آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ سو پہ آئے گا لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈیڑھ سو پونے دو سو پہ کب جائے گا یہ بھی تو دیکھیں نا کردہ کتنا ہو گیا آج کے ڈالر بڑھنے سے سات سو ساٹھ ہر روپے کردہ میں اضافہ ہو گیا اضافہ ہو گیا ہتم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ امید رکھیں اچھی امید رکھنے چاہیے انسان کو آپ بھی پر امید ہیں جی جی پر امید ہیں جی آپ بھی پر امید ہیں ڈالر ابھی پہلی بار نہیں بڑھا پچھلی لازٹ گرمے میں فلیکچویشن کام زیادہ ہوتا رہا ہے نہیں it is not for the first time اور جو پولیسیز وہ لے کے آ رہے ہیں in the long run after one year it would make impact بہت شکریہ ہوگا یہ جی ملی جولی رائے لوگوں کی بہت سارے لوگ ان باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائم دینا چاہیے بہت سارے لوگ السلام علیکم کیا حال ہے کمز ہے باجاوڑ باجاوڑ بجے بتائیں خان صاحب ڈالر 142 پہ چلا گیا 142 پہ چلا گیا بس کام خراب ہو گیا سار کیا منگئی زیادہ ہو گیا منگئی زیادہ اس سے آپ کو نقصان کتنا ہوتا ہے اور آپ کتنی مشکل سے پھر زندگی گزارتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر ہمارا بڑا نسخان ہو جاتے ہیں سار بہت نسخان میرا ور جاتے ہیں پہلا جب ہم دو سو روپے کا چیز لاتے ہیں وہ ہم دائی سوکہ دے دیتے ہیں ابھی وہ سس تین سوکہ ہو گیا ہم سے تو گاگ ساڑھے تین سوکہ تو نہیں لے گا ابھی نسخان نسخان ہے گاگ پھر کم پڑتا ہے گاگ کم پڑتا ہے یہ بات ہی گا ہاں خان صاحب یہ صورتہ علیہ جی اور یہاں بیٹا کیا آلے ہیں آنکہ کیا کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں جی مہنگائی میں ہوئی تو نہیں بڑی سب ٹھیک چل رہے ہیں مہنگائی تو ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے کوئی اندازہ ہے آپ کو جو چیز پہلے 1000 کی باب 2000 کی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ کو مشکل نہیں آتی سرہ مشکل تو آتی لیکن کیا کرتے ہیں اور آپ نے اپنے اردگرد امسائیوں میں دیکھا ہوگا جو بچارے غریب لوگ ہیں جو نورمال آئیز ہیں وہ زیادہ پریشان ہوئے ہوں کے باجی بھی سامنے کے باجی کیا آل ہے آپ کے باجی شاپنگ کرنے آئی ہیں جی میرا خیال ہے وہ مصروف ہیں اس وقت شاپنگ میں یہ یہاں کی صورتحال ہے چاہتے ہیں کیا بیج رہے ہو کتنے کا دیتے ہو یہ 20 روپے ایک اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے انگوٹھی مہنگی تو نہیں کی تم نے مہنگا نہیں کی ڈالر 142 کو ہو گیا اب انگوٹھی 20 کا کیوں بیجتا ہے بس کیا کرے گا گزارہ کیسے ہوتا ہے کتنی انگوٹھی بک جاتی ہیں جتنے پچاس سو دانے روز نکلتے ہیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں روز کے میں دیکھا آٹھ نو سو ہزار روپے پانچ سو چی سو مہنگائی ہوئی ہے کوئی مہنگائی نہیں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں کوئی مہنگائی نہیں نہیں ہوئی نہیں دہی مہنگا تو نہیں ہوا دودھ تو نہیں مہنگا ہوا نان روٹی ڈالیں گوشت کوئی چیز نہیں آپ کچھ بھی نہیں کرتے اس کا مطلب ہے اچھا ہے مہنگائی نہیں بڑی چیزیں مہنگی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ٹھیک جا رہی ہیں خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک جا رہی ہیں آپ تسلح رکھیں چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں اور اس وجہ سے حلات جو ہے وہ خرابی کا شکار سالسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں سید آپ کی ٹھیک ہے 142 پہ ڈالر چلا گیا تو ضروریات زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی بڑی ہیں مہنگی بھی ہوئی ہیں تو کتنا مہنگائی کا ایمپیکٹ آیا ہے ایک عام بندے پہ آپ کے خیال میں تقریباً ہنڈر میں سے ٹونٹی پرسنٹ اب آف ہو گیا میرے ایسا آپ سے اسے تو عام لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور وہ لوگ جن کا روزگار ہی بہت نارمل سا تھا محدود تھا کیلکولیٹڈ بجٹ تھا وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں اچھا خاصے مہنگا ہوئے اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ایک آئل کا پیکٹ ہے وہ ایک سو پینٹس کا تھا اب وہ وان فیفٹی کا ہو گیا 15 روپے ہر چیز کے اوپر 20 روپے 70 روپے تو گوشت کے پیچھے بڑھ گیا بڑھ گیا مرکی کا گوشت چکن جو ہے ہر چیز اب آپ کسی بھی جگہ پر بارگننگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے جی آپ کو پتہ تبدیلی آگئی بس یہ تبدیلی ہے جی آپ تو خیر جب ڈالر بڑھ جائے گا تو پھر ہر چیز جو ہے وہ ریوال ہو جائے گی اس کی وجہ سے ساتھ سو سٹ ساٹھ اروپ روپے سیون سکسٹی ارب وہ آپ کے بڑھ گئے کردوں کی مطمئن بلکل ایک کلک ایسے یہ یہ سورتی آلہ جی ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ خوش نہیں خوش بھی نہیں کرتے تو کیسے گزر بزر کرتے بیٹا کتنی مزدوری لیتی یہی آٹھ سور روپے دیلی سے تو کیسے گزارہ ہوتا ہے شکر اللہ مہنگائی ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے کافی مہنگائی ہوگی تو کیا آپ کو اس سے کوئی پریشانی بھی ہے یا آپ کو کہتے ہیں خیر ہے پریشانی ہار نسان کو بچے ہیں آپ کے نہیں آپ تانو فرکی لگے ہیں میں گائی ہون دو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے بھائی جان کیسے ہیں نبیت کیسی سب ٹھیک تو کیا حال ہیں ٹھیک کیا نام ہے آپ کا ہیدر علی ہیدر علی مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ میں مرگیوں لی گاڑی پر کام کرتے ہیں گاڑی کے کام کرتے ہیں تو 142 ڈالر جب چلا جائے گا 142 پر تو ایک عام بندہ جو آپ سے بھی کیا گزر ہے بہت سارے لوگوں سے کیا گزر ہے آپ نے observe کیا ہو خرید و فروس کرتے ہو ایک کیا کیا مہنگا ہوئے کو اندازہ کیا آپ نے calculate کیا یا بس ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو سرسری میں مرگی کو کام کرتا ہوں اور جب میں دو منس پہلے بھی جہاں بھی آیا تھا تو اس وقت ریٹ تھا 85% اور آپ فارمڈ ریٹ ہے ایک سو ایک سو پیاسی سو پیسز ریٹ بڑھ گیا سو پیسز ریٹ بڑھ گیا انہیں نالی انتہ ہے ٹھیک لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار بھی ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو بڑھتے ہوئے نظر بھی آئیں گے سلام علیکم چاہچا کیا حال ہے ون فورٹی ٹو ڈالر چلا گیا ہے چلا گیا تو کیا کریں کوئی فرق نہیں پڑھتا سب کو فرق پڑھے گا پڑھے گا مہنگائی پڑھے گی بڑھتی جائے گی اللہ کے حکم جائے گی اللہ کے حکم سے یہ یہاں کی صورتحال ہے لوگوں کی رائے بھی آپ سن رہے ہیں اور ان سارے معاملات میں سلام علیکم کیسے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں آپ بس ابھی شاہ انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں تو مہنگائی بڑھنے سے کیا حالات خراب ہوئے بہت زیادہ خراب ہوئے باجی صحیح بات بتائیں گی کیونکہ انہوں نے سارا دن وہ ریٹ لسٹ چیزیں اور کچن مینجر انہوں نے کرنا ہوتا ہے باجی صحیح بات کیسے آپ کدھر جا رہے ہیں کتنی مینجر بڑھی ہے ابھی تو پہلا دن ہے آج ہمارا لاہور میں شاپنگ کرنے کا ابھی چار پائن دن ہے آج ہمارا اندازہ نہیں ابھی ہوگا اور آل تو مینجر دس پندرہ دن رکھے پھر پتا چلے گا بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم ایک سو بیالیس پہ چلا گیا ڈالر حضر صاحب بہت بات نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا نوہ خکمات آیا اللہ کے فضال اور کر ہم سے سب کو ٹھیک ہو جائے گا ہم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں پہلا کیا صورتی حال بھی کیا صورتی حال ہے یہ سلام ہمارا لیڈر خان صاحب کے رہے ہیں عمران خان اب ہم زندہ بات کہتے ہیں ہم خوش آمدین کہتے ہیں بلکل صحیح کام شروع ہے جب پہلا ادارے مضبوط ہوگا انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا یہ سارے ایک بندہ گھر بناتے ہیں یہ سارے ایک چیزی ٹھیک نہیں ہوگا سات سو ساٹھ عرب تو آج کے دن میں آپ کے جو کرزیں ہیں وہ بڑھ گئے سات سو ساٹھ عرب انشاءاللہ اللہ کی فضال اور کرم سے انشاءاللہ اسے بولیں آپ کو اندازہ ہو اس کا اللہ کی فضال اور کرم سے ہمارا جب نیت صاف ہوگا سب مسلمان کے انشاءاللہ یہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اگلی حکمتیں لے کے آتے تھے پیچھلی حکمتیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ ساگ ڈار سے مشورہ لیں اچھا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور ان ساری صورتحال میں عوام مارکٹس کا رکھ ضرور کرتے ہیں اور اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعت کیا سا ہے شپر اللہ پاک مجھے پتھائیں مجھے پتھائیں یہ آپ کے دوست ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہ در ریڈی لگاتے ہیں بہت اچھے دوست ہیں آپ بھی ہمارے دوست ہیں خان صاحب مجھے یہ پتھائیں 142 پہ چلا گیا ڈالر 142 پہ اور جو کرزے تھے وہ 760 ہر روپے بڑھ گئے اس وجہ سے تو کیا آپ کا رد عمل کیا ہے ہم غریب آدمی ہمارا کیا رد عمل ہوگا ہم پہ یہ در ریڈی بھی نہیں لگانے کام بھی نہیں کرنے دیتے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا رزق کمانے کے لیے ایسی تبدیلی آئی ہے بلکل فارق کر دیئے پچھے نہیں جا رہے گی تبدیلی آئی ہے تباہی کیا دیتی ہے نواز شریف زندہ بار اچھا آپ کو نواز شریف صاحب یاد آگئے آن جی حضر صاحب کیا لیں کیسی طبیعت ہے طبیعت ٹھیک ہے تکڑے ہیں مجھے بتائیں ون فورٹی ٹو پہ ڈالر سار چلا گیا ڈالر کو چھوڑو جتنے پہ مرضی چلا جائے ایک شیر سنا دیتا ہوں وہ بھی اسی کے بارے میں سوچی پیسہ ہون کی کرگی سوچی آسی ووٹا شوٹا پا لینے نواز شریف تو جان چھڑا لینے تو ووٹا شوٹا پا بیٹھے نواز شریف تو جان چھڑا بیٹھے ہون فیر سوچ دیا ہونے ہاں جی وان فورٹی ٹو پہ ڈالر چلا گیا جی مہنگائی کافی بڑی لوگ پرشان ہوئے تو ساری امران صاحب امران خان صاحب بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا تبدیلی آئے گی یہی تبدیلی ہے سار یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہی تبدیلی ہے ہز یہی تبدیلی آگئی ہے ہاں جی حضر صاحب بس سار یہ بتایا میرے دوست نے آپ کا بھی یہی خیال ہے میرا بھی یہی خیال ہے آپ کا بھی یہی خیال ہے میں نے بات سنی نہیں کیا بولا تو کہتے ہیں وان تبدیلی آگئی وان فورٹی ٹو پہ ڈالر چلا گیا وان فورٹی ڈالر ہاں ڈالر وان فورٹی ٹو کا تو ہو گیا ہم علیکم باجی کیا حال ہے خیریت سے ہے شاپنگ کر کے آئے ہیں جی تو مہنگائی تو نہیں ہوئی وہ حالات بہتر ہیں یا خراب ہوئے نہیں مہنگائی زیادہ ہوئی زیادہ ہو گئی تو اس کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہو گئی پھر ہر چیز کی قیمت بڑی ہوئی ہے کپڑے کی بھی بہت زیادہ بڑھا دی سونا بڑھ گیا فی تولا سونا تو نہیں انشاءاللہ وان سکسٹی ٹو بھی ہوگا جب تک ہاں سب ہیں ایسا ہی ہوگا وان فیفٹی کی تو ڈیمانڈ ہے نا امریکہ کی یہ دیکھ صحیح بات ہے یہ زیادہ ہونے بڑھا